گورنمنٹ سکول آف جمہو پروینس پہ آپ کا سواگت ہے پیارے ساتھیوں کچھ لوگوں کا جیون کا فلسفہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنا اور کچھ لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص کرنا آج ہمارے ساتھ سبحاش برہمنو جی ہیں یہ ادھیاپک ہیں پیشے سے اور ادھونپور ڈسٹی کے دور دراز ایریا میں اس وقت کام کر رہے ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں سبحاش جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے سنکشیپ میں اپنے پورے اس دوران نوکری کا سارا پریچے دیجئے دھنیواز سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ڈریکٹر مائم کو بدھائی دوں گا موارک دوں گا کہ اپنے قسم کی جی پہلی کوشش ہے جس میں ہمیں جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی قریمی لے رہے ہیں کچھ لوگوں سے جنہوں نے خاص کیا ہے ان سے ملنے کا اور ان کے خیالات کو سوننے کا ان کو پہچاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بہت بہت ابھاری ہوں کہ میں نے اتنا کچھ خاص تو کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس لائک سمجھا آپ نے اور ہمارے ڈریکٹر ریٹ نے بہت بہت شکریہ سار میں دو ہزار چار میں میں نے گریجویشن کی تھی اس کے بعد پوسٹ گریجویشن جمہوں جنورسٹی سے کر رہا تھا اسی بیچ میری گھر کی کچھ جمعیواریاں ایسی تھی جس کے کارن مجھے اپنا پی جی کو بیچ میں چھوڑ کے میں پیرا ملٹری میں چلا گیا اور دو سار پیرا ملٹری میں رہنے کے بعد دو ہزار سات میں میں یہاں پہ پوائنٹ ہوا جنرل لائن تیچر تو اس کے بعد دو ہزار سات سے لے کر ابھی تک دو تین سکول میں الگ الگ کپیسٹیز میں ایک بار ہائی سکول رسلی کے دیرن اس کے بعد میڈل سکول دھرمال بیچ میں پھر ایک دو سکول میں اٹیچمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں ڈیریکٹر مہودیا کا ماننا ہے جو انورادہ گپتا جی اس وقت ہوا ہی ڈیریکٹر مہودیا ہے وردی ڈیریکٹر ان کا ماننا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن ریپارٹمنٹ میں کچھ ایسے ہیرے ہیں جن کو اگر سامنے لائے جائے تو ایجوکیشن بیوہاگ کی ایک اور تو عزت بہت اونچی ہوگی اور دوسری اور انہے لوگ پریریت بھی ہوں گے اسی کوشش کا حصہ ہے کہ آپ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور میں سب درشکوں کو یہ بات بتا دوں کہ سبحاش برامنو جی کو جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب پر نہیں دیکھا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے ویڈیوز لاکھوں میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کے ویڈیوز میں بلکل سادگی ہوتی ہے کوئی اس طرح کی ایڈیٹنگ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن ان کے ویڈیوز میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ بچوں پر آدھاریت ہوتی ہے ان کے سکول کے بچوں پر اور اس میں کچھ نہ کچھ شکشہ بھری ہوتی ہے اس گیت میں اس چھوٹے موٹے سکٹ میں یا جو بھی گیتلو روپ میں دانس ہوگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی شکشہ بھری ہوئی ہے اس پر بھی ان سے بات چیت کریں گے سبحاش جی کچھ بچے ہیں آپ کی یوٹیوب چینل پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ سکول کے بچے ہیں جو گیتلو گا رہے ہیں کبھی وہ پریہ ورن کو کیسے بچایا جائے اس پر بات چیت کر رہے ہیں کبھی کرونا پر بات چیت کر رہے ہیں کبھی کوئی اور سوشل ایویلز جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں اس پر آپ تھوڑی سی اس پر بھی جانکاری ہمیں دیجئے سر یہ آپ کا جو کہنا ہے یہ بھی مجھے پریرانہ ملی ہے ہمارے ہی ایک ٹیچر ہیں رودھمپور کے ہیں میرے چھوٹے بھاہی ہیں آروند برہمنوں کے فرینڈ تھے ان کا نام ہے سورندر منحاس جی ایکچولی میں سر پہلے خود گاتا تھا اور بچوں سے بھی چھوٹے موڑے جو پروگرام کرتا تھا ایک آدم میں نے سوشل میڈیا پر فیس بک پر میڈیو ڈالی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یوٹیوب پر ڈالیے چینل بنایا اور اس کے بعد بچوں کا میرا فوکس جو رہا خود میں ایک ریڈیو پروڈ ڈالی فوک آرٹسٹ ہوں لیکن میں نے کہا جو میرے تک ہے وہ مجھ میں ہی نہ رہ جائے تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس چیز کو اپنے تک ہی رکھوں گا تو یہ ایک بہت بڑی بینٹسافی ہوگی ہمارے آنے والی جنریشنوں کے ساتھ تو میں نے آشتہ آشتہ جو بھی مجھے موقع ملا چاہے انڈیپینڈنٹس دے ہے جا پھر ڈپارڈمنٹ کی طرف سے کبھی کبھی بکتن فکتن کچھ ایسے آرڈر نکلتے ہیں کہ اس ویشے پہ آپ پروگرام کروائیے تو میں نے بچوں کو آگے کوشش کی کہ جو میرے اندر ہے تو ایز ای ٹیچر پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی جو کلا ہے جو گانے کی وجانے کی جو مجھے آتا ہے میں بچوں کو دے ساتھ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آرڈرس ہو ہمیں کوئی کہے یا کسی ایسی کپسٹی میں ہم بیٹھے ہو تب ہی ہم کام کریں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آٹا آف باکس جا کر بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہی آپ نے کیا تو میرا یہ ماننا ہے کہ کام کرنے کی کہیں تنگی نہیں ہے کہ میں کیا کروں بس ایک سوچ ہونی چاہیے کام کرنے کی ابھی ہم آپ کا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں جس پہ کچھ بچے تو بہت پاپلور ہوتے جا رہے ہیں اس میں دو راکیش بھی ہیں ایک تو وانسوری بادک ہیں وہ کلہ سب میں بھی انہوں نے پردرشن کیا تھا اپنی کلہ کا تو اس کے بارے میں بچوں کی اس کلہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے سب لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کس پرکار ہمیں بچوں کے بیچ کی کلائیں باہر وکست کرنی ہیں جس سے ان کی پڑھنے میں بھی تھوڑی روشنی بڑھ سکے جسر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک بچہ یونیک ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلینٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بچہ پڑھائی میں ہی بہت اچھا ہے تو وہ ہر چیز میں اچھا ہوگا کچھ بچے ہاں پڑھائی میں ایوریج ہو سکتے لیکن ان کے اندر بہت ٹیلینٹ ہوتا ہے راکیش کے مسئل میں میں بتاؤں کہ یہ دونوں راکیش مجھے میری خوج ہیں گورنمنٹ میڈل سکول دھرمال کی یا وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی تو جو پہلا راکیش ہے جو ونسری وادک ہے تو انڈیپینڈنس دی کی تیاری چل رہی تھی تو اس بچے کو میں نے ایک گانا لکھ کے دیا اور میں نے اس کو کہا کہ بہت سے بچوں کو لکھ کے دیا لیکن اس بچے نے ایک گھنٹے کے بعد مجھے بتاتا ہے کہ سر میں نے تو گانا لرن کر لیا میں نے بتائیے اس نے بتایا پھر اس کو میں نے ترنوم کے ساتھ گانے کو کہا دوسری دن سر میں حیران رہا اس بچے نے اتنا بڑیا اس گانے کو گایا اتنی اچھی لے کے ساتھ میں حیران رہا کہ جس اوریجنل جس آرٹس نے وہ گانا گیا تھا مجھے لگتا ہے شاید اس سے بھی اچھا بہترین اس بچے نے کیا پھر میں نے آپ کو بتا دوں سر بہت ہی بہترین فوک گانوں پہ گتنگوں پہ اتنی اچھی دھولک بجاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے میں نے اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی آگے جہاں مجھے موقع ملا چاہے وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے ملا چاہے ادھر وائز بھی کئی بار مجھے اویرنیس پروگرام کے لیے ملا تو اگر شوٹی ہوتی تھی انٹر وکیشنز ہوتی تھی میں راکش کو ساتھ لے کے جاتا تھا تو آپ سبی کے دپارٹمنٹ کا کافی سہج ہوگا کیونکہ کلاؤت سم میں بار بار اس نے پارڈی سویٹ کیا اور ہر بار اس نے پرائز لائیا کبھی اس نے گانے میں کیا تو گانے میں پرائز لائیا پھر لاسٹ یئر ونسری میں اس نے اپنے دیریکٹور ریٹ لیول پر جمہو ڈیویزن میں اس نے سیکنڈ پرائز لائیا دوسرا جو راکش ہے سر اس کی کہانی تھوڑی سی الگ ہے کیونکہ جب میں میڈل سکول دھرمال میں میری پوسٹنگ ہوئی تو میرے راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا اور اس نے جو کنستر ہوتا ہے اس کا ڈھول بنایا تھا کبھی وہ ڈھول چھوڑ دیا تو جاتا نہیں میں نے اس کو سر اپنے پاس بلائیا اور اس کو پوچھا کہ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا مکس سا جواب تھا ہاں پڑھنا بھی ہے نہیں میں اس کا سرٹیفیکیٹ کٹوا کے سر سکول میں پڑھتا تھا وہاں سے اپنی سکول میں اس دیکھا میں نے وہی راکیش آج سر 10 کر چکا ہے اور بہت اچھا دھولک بجاتا ہے بہت اچھی گاتا بہت اچھا ہے اور سب سے جو ریسنٹ اس نے ڈیویلپ کیا بہت اچھا فوک ڈانس کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اگر وہ ایک بچہ پڑھا ہی شور چکا تھا اور کلا کی بجات سے اگر آج 10 کر چکا ہے اور میں یہ گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے پیرنٹ سجگ رہیں گے کیونکہ ابھی وہ میرے ہاتھ میں نہیں لیکن اس سے پہلے 8 تک 2 راکیش میرے پاس رہے 8 10 وہ میرے چھوٹے بھائی آروند برہمنو کی پوسٹنگ تھی اس نے کافی ان کے اوپر کام کیا ہے تو آج دونوں وہ 10 کر چکے گریب فیملی کو بلنگ کرتے میں امید کرتا ہوں کہ دونوں راکیش آنے بہت اچھے کلاکار بھی ہوں گے اور اچھی اپنے گزر بسر کے لئے اچھی پڑھائی بھی کر لیں تو یہ اس طرح سے مانا جا سکتا ہے کہ کڑھوی دوائی کے اوپر آپ نے میٹھی کوٹنگ کر کی ہے کئی بار شاید ہماری گلتیوں سے پڑھائی کو بچے کڑھوی ماننے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ کلائیں اگر مکس کر دی جائیں تو وہ سیکھنے کے ایک نئے جریئے سکول کے پڑھائی کے پڑھائی پڑھائی چیزیں بن جاتی ہیں ایک اور جو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ سب درشکوں کے لئے آپ نے جیسے پریہ ورن پہ آپ نے یہ گیت بنائے اور یوٹیوب پہ کس پرکار کا رسپانس ملا کتنے لوگوں نے دیکھا اور کیسا لگتا ہے سر پہلی بات تو جو پریہ آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ارون کی ہے اور اس نے اس کو کمپوز بھی کیا ہاں گایا جو بچے ہیں اس میں جو مین سنگر ہیں وہ راکیش دھول کی بھی راکیش بجا رہا ہے اور دوسرا راکیش بھی اس میں تو لیکن وہ پیورلی کرییشن جو ارون کی ہے ارون ہائی سکول شتریادی کی بچے ہیں تو ارون بھی میرا تو جو ایک ارگنایز میں میں لکھتا نہیں ہوں زیادہ فوق پہ ہی ہر ایشو کو ٹچ کر ہوں جہاں تک میں کر سکتا ہوں تو اس بیشے میں جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو پہ میں نے گانا لکھا یوٹیو پہ لاکھوں میں اس کے بھی بھی لکھا اس کے بعد سی واتر اس کے اوپر بھی لکھا ہے اس کے بعد اپنا جو سوشل اوپر بھی کام کیا ہے ایک ہماری سماجی کرتی ہے جو ڈھوری سسٹم ہے اس کے اوپر بھی میں نے گانا لکھا ہے تو خود بھی کچھ گائے ہیں اور بچوں سے کوشش کی جو بھی بھائیوں کے خلاف گانا لکھا بچوں سے ضرور گوایا اور بہت اچھا ریسپانس مل پہ نہ ہم نے کوئی اس کی اپڑیڈیشن کے لیے کوئی پاپولرٹی کے لیے ہم نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا لیکن لوگوں کا پیار اپنے فوک کے پرتی اپنی بھاشا کے پرتی اتنا زیادہ ہے کہ 36000 سبسکرائیبر ہیں ہمارے اور لگ بھگ ایک کروڑ بھی ہونے والا ایک کروڑ تو آپ کی سوچ ایک کروڑ لوگوں تک پہنچ چکی ہے یہ ایک بہت مبارک کی بات ہے اور سب سب سٹوڈنٹس کو یہاں سے پیرنہ لینی چاہیے ڈیریکٹر مہودیہ کی کچھ کوشش ہیں اور کئی بار جب بات ہوتی ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے ویبھاغ ملے گا ان میں سے آپ ایک ہیں جو بچوں کے ساتھ اس پرکار گھلے ملے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا آنکلن صرف اس بات پر کرتے ہیں کتاب کس پرکار رٹ لیتے ہیں اور جو سالانہ امتحان ہیں اس میں ان کے کتنے آنکلن آگئے اس بات پر ہم ان کا آنکلن کر یہ بچہ برا ہے برائی سے بھی نپٹنے کی ضرور تھے بلکل اور بہت ضرور ہی ہے جو بچوں کو ایک تارگیٹ جو بچے کا تارگیٹ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بھی ایک تارگیٹ سیک کرتے بچے یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر potential کیا ہے اس کے اندر talent کیا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی بچے کے چھوڑ دونوں آکے گورنمنٹ سکول میں پڑتے ہیں اور ایک بہت گریب فیملی وں بچے بڑے پڑھائی کے ساتھ یہ میرا مانی یہ ایک اور بات یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بات دو سندھر بنتے ہیں ہمارے سماج کے مین دو سندھر بیسے بہت زیادہ بنتے ہیں ایک شہر کا سماج جہاں پیرنٹس جاگے ہوئے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے ہیں بچے کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو سوئے ہوئے ہیں پر ہم یہ کہ سکتے ہیں بچے کو چلانا چاہتے ہیں یا کوششنگ کرتے ہیں کہ بچہ ادھر جائے وہاں ٹیچر کا رول اتنا احمیت نہیں بھی رکھتا ہے پر کم رکھتا لیکن ایک اور جگہ آجاتی ہے گاؤں کے پیرنٹ جنہیں پتا ہی نہیں کہ ہم کیا کر بچے کو پڑھائی کو لے کر اس کے فیوچر کو لے کر وہ کیا کرے نہیں وہاں کیا ٹیچر کا رول بہت زیادہ محتوپور نہیں ہو جاتا بلکل سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے دس بارہ ساتھ کے حالانکہ چھوٹا مختصر سا یہ experience ہے تو میں آپ بتانا چاہوں گا کہ شاید میں اندازہ جے لگا سکتا ہوں کہ دس سے بارہ بچوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ شاید وہ پڑھائی چھوڑنے کے کگار پر لیکن ان کو موٹیویٹ کیا پیرنٹس کو پڑھائی چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ان کو میں نے موٹیویٹ کیا گھر والوں کو موٹیویٹ کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جرورت ہے گاؤں میں بہت ضرورت ہے بہاں ابھی تک اتنی awareness نہیں بچوں میں چلو عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہے تو بچہ جب آپ چھوٹی عمر میں چھوڑ دے گا تو اس کی زندگی خراب ہو جائی بہاں پہ teacher role بہت زیادہ بنتا ہے کہ parents کے ساتھ ایسے تلقات ہوں کہ کوئی بچہ بیچ میں چھوٹ رہا ہے تو اس کو جرور روکا جائے بہت اہم role ادا کر سکتے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ایک اور چیز ہے کہ آپ اخبار میں لکھتے ہیں میرے خیال سے ڈیلی اکسیل شیئر میں آپ کے آرٹیکل ساتھ ہی رہتے ہیں تو کس کس وشے پر لکھا ہے ابھی تک میں ابھی مجھے فرس ٹائم میں کافی دیر سے مجھے سر جو اخوار کا شوک ہے بڑا پرانا ہے حالانکہ آج کے دور میں موائل جانے کی بجے سے اخوار وں کا جو انٹریسٹ ہے لوگوں میں اور بچوں میں کم ہو گیا میں پیرا میلٹری میں رہا پیرا میلٹری میں اتنا ہارڈ شیڈیول ہوتا ہے لیکن سر میں پیرا بہا بھی اخوار کبھی پڑھنا نہیں چھوڑے اور خاص کر میں پڑھتا تھا اس کی ایڈیٹوریل سیکشن میں اشوک شرما سر کو کافی دیر سے پڑھتا تھا اور ایک بار مجھے پتا چلا کہ یہ بھی ایک ٹیچر ہیں تو میں نے کوشش کی اور میرا پہلا ہی جو آرٹیکل تھا وہ شب گیا ڈیلی ایک سر میں اور پہلا ہی آرٹیکل وہ ہمارا گدی فوک ہے گدی آلی فوک اس کے اوپر لکھا تھا وہ لپت ہوتا جا رہا ہے اس کے روپ سے ہر ایک کسی کو پربابت کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی نہ بھی چاہے تو بھی ہم پربابت ہو رہے ہوتے ہیں اس کے کام سے اور ہم چاہیں اگر تو ہم کتنے لوگوں کو اسی راستے پر چلا سکتے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں میں چاہوں گا کہ یہاں فیوچر کیسے وہ سٹل کریں کس طرح سے سوچ کیسے پلان کریں پتہ نہیں جن کے پیرنٹس جو جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا کیا سندیش آپ دینا چاہیں ہاں سر میں پہلے تو ساہیوان کو سبی جاگروک اور انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں جو بھی ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ایک کڑوا سچ ہے جو میں کہنا چاہوں گا جو میں نے ایک سپیرینس کیا ہے ابھی تک دو سکول میں جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے ہائی سکول میں ہوئی تھی تو ہائی سکول میں آپ کو پتہ ہی ہے کم سے کم دس سے زیادہ سٹا ہونا چاہیئے ہائی سکول ہم نے میڈل سکول میں پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں سر آپ کو بتا دوں کہ اس کی آج بہا strength 115 کے آس پاس بچہ ہے ہم تین teacher وہاں پہ کام کر رہے ہوں تو میں یہ سندیش دینا چاہوں گا ہماری teacher برادری ہے کہ please جو ایک district headquarter اور اس کے آس پاس جو focus بنا رکھا ہے کہ یہ نوکری کرنی ہے اس مانسکتہ سے تھوڑا نکلی ہم ان بچوں کا بھی سوچ جو بہت اچھے teacher ہیں وہ district headquarter کے آس پاس رہ جاتے ہیں ان کی ضرورت بسندگر میں بھی ہے ان کی ضرورت دمنوت میں بھی ہے ان کی ضرورت الگ کے کونے میں بھی ہے ہم کیوں یہ تک اپنے talent کو ہمارے اندر جو بہیں تک محدود رکھے ہیں جانے دیجئے اس کو خنیر تک جانے دیجئے بسندگر تک جانے دیجئے بچوں کو فائدہ ہوگا وہ شہروں کے لئے شہر کے بچے بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس اس یوگ ہیں کہ جہاں بھی جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں لیکن کچھ برائیاں آرہی ہیں بچے بھٹک رہے ہیں بچے اس راستے پہنی چلتے ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے ٹیچرز کو ان کے بتائے مارک پہ چلیے بری عادتوں سے بچیے آج کے یوگ میں بہت سی برائیاں ایسی ہیں کیونکہ ان کے اندر کشش ہوتی ہی اور جب چلے جائیں گے تو چھوڑ نہیں پائیں دوسری جو گاؤں کے بچے کیونکہ میں گاؤں سے نکلاؤں 5th سے 10th تک ایسے سکول میں پڑھاؤں جو میرے گھر سے ڈھائی گھنٹے لگتے تھے آج ایسا نہیں ہے آج اس کے درمیان میں ہی بہت سارے میڈل سکول بھی بن گئے تو ان بچوں کو میں یہ کہوں گا کہ گاؤں کے بچوں کے سامنے بہت ساری مشکلات آتی ہیں جب وہ خاص کر مائی روڈ ہو کے سی ٹی کی طرف آتی ہیں پڑھنے کے لیے تو فائننیشل پرابلم بھی آتی میں اپنا بتا دوں سار میں ایک ایسا دور تھا کہ میں دھائی تین وجے تک کلاس کرتا تھا اور چار سے دس وجے تک رات کو بچوں کو یہ ہی کہ آپ پڑھ آگے بھڑھ اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں آپ آگے بھڑھیں گے نہیں تو ہمارے گاؤں کا صدہار گاؤں کا بھکاس بھی نہیں ہو پائے گا یہ میرا میں سے ہر بچے کو سمجھنا چاہیے جو کشت کے دن ہیں وہ ہی سکھائیں گے ہمیں اور ایسا کوئی دور نہیں ہے کہ آدم پڑھ نہ سکے آپ بھی پڑھے ہیں کئی لوگ کشت میں پڑھے ہیں تو آج کل تو بہت کوشش کر رہے ہیں اور امانداری سے میں آپ کو کہ گاؤں میں جہاں میری پوسٹنگ ہے ہم کوشش تو کرتے ہیں ان کو آن لائن لیکن وہاں پہ نہیں ہے سمارٹ فون نہیں ہے لوگوں کی ایک سکینڈری چیز ہے جن کو پورا کرنا چاہتے لیکن ہم کوشش کرتے گھر گھر میں بچے کو آس پڑوس کے دو تین بچوں کو کٹھا کر تو سوشل ڈسٹنس کو بھی سامنے رکھتے ہوں اس کو کریں دوسرا جو کلچر کا تھا سر ایک دو گانے میں نے لکھے تھے جو میں کروانا چاہتا تھا اس انڈیپینڈنس ڈے پہ بھی نہیں ہو پائے جیسے ابھی تک میں کام کیا بچوں پہ چھوٹا موٹا تو اس کو ایک ریٹن فارم میں کروں جس کی پریرنہ بھی مجھے ملی ہے کہ جو بھی گانے لکھیں ہیں سوشل ایویلز پہ وہ آپ سے خاص کر میتر مندلی سے جو 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 مجھے 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 کیونکہ میرا چھوٹا سننے والے میں آپ کے سامنے یہ گانا آنے والے دنوں میں پہلے کافی پروگرام میں بچے اس کو گا بھی چکے ہیں لیکن ایک میرے مند میں ایک آئیڈیا ہے جو گیارہ نومبر کو آتا ہے میں اس کی ویڈیو بنائی ہے تو تبی میں یو پہ جڑاؤ گا ویسے راکیش نے اس گانے کو ڈسٹرک لیول کے کلا آت سب میں بھی گایا تھا اور کیونکہ وہ ایڈیوکیشن ہے گیارہ نومبر کو تو گانا بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ایڈیوکیشن بہت ضروری ہے تعلیم کے بھی کچھ نہیں پورا اندھرہ ہے اندھکار ہے تو اس کے پورا لکھا ہے اس کی دو لائنیں آپ سنیو لو کو گل میری تو سکریون پروا بچے کی پڑا یو پاو میں کری لکھ پوا سنیو لو کو گل میری تو سکریون پروا بچے کی پڑا یو پاو میں کری لکھ پوا اپنی جم میں داری کے نے فرج نو آیو جی کری مجیوری میند تامی بچے پڑا یو جی اپنی ذمہ داری کن نے فرج نو آیو جی کری مجیوری میند تامی بچے پڑا یو جی تامی بچے پڑا یو جی تو اس گیت سے یہ میسیج ہے کہ چاہے جتنی مہنت کرنی پڑے سب سے پہلے ہمیں اپنی پریارٹی کیا رکھنی چاہیے کہ بچے پڑھ جائیں پڑھ کر روشنی آئے آج ہم بات کر رہے تھے سبحاش برہام نو جی سے اور آپ نے سنا کہ گاؤں کے دور در سکول میں بچوں کے ساتھ گریب بچوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیسے ان کی ہر ایک بات کو سمجھتے ہیں اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا ادھیاپک ہے کوئی ایسا چھاتر ہے جو دوسروں کے لیے پریر ناصرود بن سکتا ہے تو کرپیا ہم سے سمپر کریں یا آپ خود بھی انٹریو بنا کر ہمیں بھیجیں اور اس پیج کے مادہم سے لوگوں تک پہنچا جائے تاکہ سب پریر ریت ہوں بہت بہت دھنی